الہمراہ آٹ کونسل نے موسم بہار کی آمد کے موضوع کو لے کر چار سال سے بارہ سال کی عمر تک کے بچوں کے درمیان پینٹنگز بنانے کے مقابلے کا انعقاد کیا یہ پروگرام بیسکلی بہار کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہے اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچے آتے ہیں آنکہ وہ بہار کو پینٹ کرتے ہیں اور جو اسی طرح وہ محسوس کرتے ہیں ان کا پتہ چلتا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اتنے سارے بچے تھے ماشاءاللہ چار سو سے اوپر بچے تھے اور انہوں نے اس قدر خوبصورت پینٹنگز بنائی ہیں کہ مطلب کوئی بچہ کسی سے کم نہیں تھا کوشش ہے کہ ایسے پروگرام بچوں کے لیے ہوتے رہیں کیونکہ ہمارا کلچر جو ہے ہم لوگ امن پسند لوگ ہیں ہم لوگ دہشتگرد نہیں ہیں موضوع کی مناسبت کے حوالے سے ننے مسوروں نے اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کا بھرپور مزارہ کرتے ہوئے آٹھ کے عالی فنپارے تخلیق کیے میں نے تٹلی بنائی تھی دو تٹلی ایک ہاؤس ایک دفنے سارے بچے بنائے پھول بنائے دو پٹر فلائز بنائی ہیں ایک شیل لکھا ہے اوپر کلاوڈ میں میں نے سپرنگ کے مضبون پہ سانا تو میں نے اسے بنایا اس کے ٹریز بغیرہ گھائی اور اسمان بادل بغیرہ بنایا اور بچے کھیل رہے ہیں گارڈن بغیرہ بنایا اس طرح ہی گراس بغیرہ میں نے ایک ہاؤس بنایا تھا اور ایک ٹوٹائز اور ایک ٹری بنایا تھا اور مجھے پرائز ملا ہے تھوڑے سے پیسے ملے اور پوسٹر کلر ملے اور بوپ ملے میں نے flowers بنائے تھے, trees بنائے تھے, mountains بنائے تھے, sun بنائے تھا, pool بنائے تھے اور grass بنائے تھے First prize ملے اور میں نے کافی منعت کیا اور میں نے شیڈنگ سے flowers بنائے اور اس کے اندر butterfly بنائے اور کافی شیڈنگ اچھی کی I made a kite with flowers in the sky and flowers and shaded grass with different colors of green ایک ویڈن بنائی تھی فلاور کل پورا بٹر فلاور صفیح masa و ایکو دیا تھا ٹھیک لارڈز بنائی تھے تھا werd اapon سوائے اس کے لرپا تریز بنائی تھے مجھے ٹھارڈ پوزیشن ملی اور میں نے ہارٹس بنائی تھے اور لیگ بنائی تھی اور ٹریز بنائی تھے فلاورٹس بنائی تھی میں میں ٹھیکن پوزیشن آئی اور میں نے ٹولی بنائی میں نیشلل گرامر سکول سے بلان کرتی ہوں اور ان کی وجہ سے مجھا جتنا اچھا پرائز ملا اور میں نے بنائے تھا ریبرز اور اس میں لیک بنائی تھی اور سارے ٹریز بنائی تھی میں نے مونٹنز بنائے تھے اس کے اوپر برڈز ہو رہے ہیں اور نیچے فلور بنائے تھے اور گراس بھی تھی اور ٹری بنائے تھے الہمراہ ہول والوں نے بہت زیادتی کیا ہمارے ساتھ ان لوگوں نے فرسٹ پرائز رہا ہے کسی اور کو دیتے جنہوں نے دو لکیرہ خالی کھیچی میں ہیں مگر جن کو ملنا چاہیے جو حق دار اس پرائز کے ان کو انعام نہیں ملا اس موقع پر ننے مصابروں کے والدین نے حکومتی سطح پر ہونے والے اس تقریب کو جہاں سراہا وہیں کچھ نے تنقید بھی کی بچے بڑے محضوظ ہوئے ہیں اور اس طرح کے فرنکشن مستقبل نہیں ہونتے رہنے چاہیے تاکہ ہمارے بچے جو ہیں ان سرگرمیوں میں حصہ لیں اور بہتر شہری بن سکیں آج کل جتنے تینشنز والے محول کریٹ ہوئے ہیں بہت قابل تعریف ہے لیکن یہ ہے کہ دھاندلی نہیں ہونی چاہیے بڑا فیر کمپیٹیشن رہنا چاہیے اس طرح کے ٹیرسٹ محول میں یہ بڑی اچھی پوزیٹیف ایکٹیوٹی تھی کہ بچے نہ کسی ہیار کے لیے جاتے ہیں نہ کچھ اور یہ آج پینٹنگ کمپیٹیشن میں ہے میرا بیٹا اور بیٹی ہم نے بھی پینٹنگ کی ہے انہوں نے پھول بنایا ہے اور بڑا اچھا انوار بینٹ تھا پاکستان میں جس دور سے لوگ گزر ہیں وہ ایک مشکل دور ہے ایک سخت دور ہے اور اس دور سے نکلنے کے لیے ہمیں اس قسم کی ایکٹیوٹی کرنی چاہیے بچوں کے چہرے پر مسکرارٹ سب کو اچھی لگتی ہے اور اس وقت ایکٹیوٹی یہاں فیوریٹیزم نہیں ہونا چاہیے جس طرح بیڑا گھر کا ہو گیا کرکٹ اور ہاکی کا اس ملک میں ہارے دارے کا بیڑا گھر کا ہو گیا ہے کم از کم بچوں کے حوالے سے ان کو انصاف کرنا چاہیے ہمراہ ہال میں جتنا بھی یہ پارٹیسپیشن کا کمپٹیشن ہوا ہے اس سب کے سب گلت ہوا ہے کیونکہ اس میں جو کانسٹرلیشن پرائزز ہیں وہ بے کچھ صحیح دیا گیا ہے اور فرس سے لے کر یعنی فرس کٹیگری سے لے کر تھرڈ کٹیگری سے سارے پرائزز جہاں وہ صحیح نے دیا گیا ہے کمپٹیشن was quite unfair although no one has participated when I know my brother participated here right but the competition was like all the prizes were given very wrong the competition was very unfair اچھا تھا informative تھا اور اس میں بچوں کو انکریش کیا جاتا ہے اور بچوں کی جو ability ہے اس کو بہت نمائع کیا جاتا ہے the trust نے بہت کیا ہے دہشت گردی کے اس محول میں بہار کو celebrate کرتے ہوئے ننے منے بچوں نے جو تصاویر بنائیں وہ بڑی اہمیت کی حامل تھی فیوچر میں بھی ایسے پروگرام کا انکات کرنا چاہیے کیمرامین مرزا محمد تاہر کے ساتھ مدسر کے دیر چینل فائف لاہور